اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب تو ویلکم ہے آپ کا میرے چینل پر ایک اور مزے کی ریسپی کے ساتھ چلو آج جو پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہ چکن میں نے جو چکن لیا وہ لیا ہے ہاف کے جی اور یہ بہت ایزی سیمپل سی ریسپی آپ نے کیا کرنا ہے کہ چکن کو کڑاہی کے اندر نہ واش کر کے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد جو ٹوماتر ہوں گے وہ آپ نے درمیان سے ہاف کٹ کر کے نہ ان کو چکن کے اوپر ایسے رکھ لینا ہے یہ تین مسالیاں جو کہ میں یوز کر رہی ہوں جس میں سے لال مرچ ہے حلدی ہے اور نمک ہے اس میں سے آپ نے حسب زائقہ میں نے جو آدھا آدھا کلو چکن تھا تو میں نے آدھا چمچ ڈال دیا اس میں لال مرچوں کا نمک جو ہے وہ آپ حسب زائقہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے نمک یوز کیا ہے اور حلدی جو ہے وہ میں ڈالوں گی اس میں ون فورتھ ٹیبل سپون یار یہ اتنی ایزی سی ریسپی ہے نا مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں چکن کڑائی بنانے کے اس سے ایزی ریسپی نہ کوئی بھی نہیں ہے یار مجھے نہیں لگتا کہ بیس منٹ سے زیادہ اس پر ٹائم لگتا ہوگا بنانے میں اور جیسے اکثر ہم شاگیوں وغیرہ پر ٹائی کرتے ہیں چکن کڑائی کا ٹیسٹ سیم اس میں ویسے ٹیسٹ آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے یہ تینوں مسالے ڈالنے کے بعد آدھا گلاس یا آدھا کپ پانی کا ڈالنے اور ڈھکن کو ڈھک کے تقریباً دس منٹ کا ویٹ کرنا ہے آپ نے چولے پر تاکہ اس کا جو ٹیماتر کا جو چھلکا ہے نا وہ سوفٹ ہو کے اتر سکے تو یہ جو آپ بٹن جو دیکھ رہے تھے اس کی سٹوری میں آپ کو سناتی ہوں کہ میرے چ جن کو بھی سمیٹ رہی تھی اور پتہ ہے ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ میں نے نا توا چلایا ہوا تھا اور اصل میں میرے والا جو توا تھا وہ بہت دیر سے گرم ہوتا تھا تو میں نے اس ٹائم لائٹر یوز کرتی تھی یہ نا آپ لوگوں کے لئے ایک وارننگ بھی ہے کہ مارچز کی تیلی کو یوز ہیا کریں بجائے لائٹر یوز کرنے کے تو پتہ کیا ہوا وہ میں نے توا کافی دیر چلا کے رکھا اور ایک دھم سے مجھے دھرام کی آواز ہی میں سوچنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہوا یہ آواز کہا سب سے چھوٹی والی بیٹی ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہوتی تھی جب میں گئی نہ دیکھنے کے لیے کیچن میں تو میں نے دیکھا کہ جی ماشاءاللہ چلو جی کیا ہوا کے لائٹر پھٹ گیا اور اس سے سارے کیچن میں آگ لگی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ پتہ کیا ہوا جتنے بھی بٹن تھے نا دونوں کے دونوں میلٹ ہو گئے مجھ اتنا در لگا کہ شکر ہے میں یہاں پہ کھڑی نہیں تھی اگر میں یہاں کھڑی ہوتی تو کچھ نہ کچھ میرا بھی اوڑی جانا تھا میں نے کہا ساتھ والا جو سے لسن کہتے ہیں وہ تھا ہی نہیں وہ جلدی جلدی سے چھیڑا جاتا ہے تو اپنی کڑائی میں مجھے چاہیے تھا ایک چمچ ادرک اور لسن کے پیسٹ کا اور اس کے ساتھ ہی نا گرین چھلی جوتی ہے مرچین گرین سبز والی وہ بھی میں نے کوٹ کے ڈالنی تھی تو جی بیک ٹو مائی سٹوری میں آپ کو کیا سنا رہی تھی کہ پھر پتہ ہے کیا ہوا میں اتنا در گئی میں نے کہا ہائی اللہ شکر ہے میں کھڑی نہیں تھی یا بچے نہیں کھڑے ہوئے تھے ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا وہ نا اس کی ہیٹ کی وجہ سے چولے کی ہیٹ کی وجہ سے نا جو لائٹر تھا نا وہ پھٹ گیا اور اس کی وجہ سے نا کافی چیزیں جو آس پاس تھی شیشے کے برطن پڑے ہوئے تھے گلاس پڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ٹوڑ گئے میرا لسن چھل چکا ہے اور اب باری اس کو کوٹنے کی روگیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس میں لسن کوٹتی ہوتی ہوں میں دیسی طریقہ استعمال کرتی ہے یہ کنڈی اور اس کا یہ چھوٹا سا ڈنڈا میں نے جی اس کو رکھا ہوئے اپنے پاس لسن کو اور ادھرک کو پیسنے کے لیے تو میں نے فٹا فٹ سے ادھرک کو چھیلا اور اس کے بعد میں نے لسن تو پہلے چھیلا ہوا تھا پھر میں نے اس کو ڈال دیا بیچ میں اور میں نے اس کو صحیح صحیح کٹاس لگائی کاش رشتہ داروں کی کٹاس بھی لگ سکتی تو میں ان کو بھی اسی کنڈی کے اندر ڈال گئے نا ایسی سوٹے کے ساتھ ایسے ان کی مانچہ لگاتی نا کہ ان کی ساری اگلی پچھلی اکڑنا باہر نکل جاتی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیئے تو سب سے پہلے جا کے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے آپ کی بڑی منتے کرنی پڑتے ہیں کہ جاؤ 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 چینل سبسکرائب کر دو کر دو کر دو میری حالت بچے جیسی ہوئی ہوتی ہے اور یہ دیکھ لیں گرین چلی کا پیسٹ ایڈی ہو گیا اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں جو اوپر سے ٹوماتر کا شلکہ تھا وہ سوفٹ ہو گیا تو میں نے اوپر سے فوق کی مدد سے اس طرح سے اکٹھا کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس کا شلکہ آرام سے چمچ دو چمچ کی مدد سے یہ آرام سے اتر جاتا ہے آپ چاہو تو چھلکہ اتار کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ نہ زیادہ ایزی ہے اس میں یہ ہے کہ چکن جو ہوتا ہے اس کی بوٹی ذرا گل بھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوماتر بھی جوتے ہیں اور ان کا شلکہ بھی ارام سے اتر جاتا ہے تو آپ نے بس چھلکے کے بغیر ٹوماتر یوز کرنے اور یہ دیکھیں چھلکے میں نے اتار لیا اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا درکلسن کا پیسٹ اور آپ سب لیکھنے ہوگے میں نے اس پورے پروسس میں بھی تک آئل نہیں ڈالا آئل جو ہے وہ ہم اب ڈالیں گے اس میں میں نے ڈال دیا زیرہ میں نے ایسی سابٹ ڈال دیا اگر آپ اس کو گرائن کر کے ڈالیں گے یا زیرہ پاورڈر ڈالیں گے تو وہ زیادہ بیس ٹرائے گا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے پیسا ہوا دھنیا تقریباً تقریباً ڈیڑھ چمچ کے قریب میں اتنا بس یہ گھر کے مسائلے اس میں یوز کر رہی ہوں آپ چاہو کالی میرچ کا استعمال کرنا تو آپ کر سکتے ہو کیونکہ کافی لوگوں کو کالی میرچ ہوتی ہے وہ پسند ہوتی ہے لیکن اس میں کالی میرچ کا یوز نہیں کیا تو جناب جی اب بارد اس کی بنائی کرنے کے اور بنائی کرنے کے لئے ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آئل ڈالنا تھا تو میں نے اس میں شامل کرنا ہے اب آئل تو میں نے جو میں جس چمچ سے سالان بناتی ہوتی ہوں میں نے وہی والا ایک چمچ یوز کیا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو تو میں آپ کو یہ بتا سکتے ہوں کہ یہ آدھے سے بھی آدھا کپ یعنی یوان فور کاریب آئل ہوگا میں نے اس کی بنائی کرنے وہ اپنے اس کی اپنے تیز آنچ پر بنائی کرنے کیا اس کی بنائی کرنے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگے تقریبا 2-3 منٹ کیونکہ чکن جو ہے وہ پہلے سے اگلا ہوگا لابا ہوا تو اگر آپ بہت زیادہ بنائی کریں گے تو اس سے یہ ہوسکتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ نرم ہو جائے گا آپ نے دو سے تین منٹ تیز آنج پر بنائی کرنی اور یہ رہی وہ دھائی جو کہ میں نے اس کے اندر ڈالنی ہے یعنی کہ یوگرٹ ایک ٹرک میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جب آپ یوگرٹ ڈالنے لگو گے اس میں تو آپ نے چولے کی آنج بہت زیادہ آہستہ کر دینی ہے اسے ہی ہے کہ جو آپ کے یوگرٹ ہوگی نا وہ پھٹکڑیوں کی طرح پھٹے ہی نہیں وہ اس میں نا کریمی کریمی سی رہے گی بیچ میں تو پیارے دوستو چیک کرو وا 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 کیا شکل آئی ہے کیا مزے کی شکل آئی ہے میں آپ کو بتانے نہیں سکتی کہ اس کا کتنا مزے کا ٹیسٹ آئی ہے میں ویڈیو نہ رہمان کے موبائل سے بنا رہی تو پتہ نہیں کیا وہ ان کے موبائل پینٹ اور چیٹ بند ہو گئی تو مجھے نہ بڑا مسئلہ آگا ریکارڈ کرنے میں اس لئے ہاں پہ شکل اس کی صحیح سے میں آپ کو دکھانے سے کہ لیکن یقین جانے کے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا تھا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے لازمت آئے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ریسپی اللہ حافظ اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا